حیرت زدہ اور حواس باختہ حسین کو زمورد شہزادی کی تجویز کے مطابق قصر دری میں چھوڑ کر کے واپس گئی تو وہ گھبرا کے ایک ایک چیز کو دیکھتا اور اپنے دل میں پوچھتا تھا کہ کیا حقیقت میں یہ وہی مقام ہے جہاں میں امام قائم قیامت کی مدد سے آیا تھا مگر وہ تو ملائے آلہ پر تھا اور یہ زمین ہی پر ہے لیکن کیوں کر شاک کیا جائے زمورد بھی تو یہاں موجود ہے اگر یہ کوئی دنیاوی باغ ہے تو وہ کیوں کر یہاں چلی آئی خود اسی نے لکھا تھا کہ جنت میں ہوں اور فردو سے بری کی سیر کا رہی ہوں آخر اسے جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ اس کے بعد وہ محل کے برامدے پر آ کر کھڑا ہوا اور ہر ایک عمارت اور ایک ایک چمن کو غور سے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگا ہر چیز وہی اور ویسی ہی تھی جیسے کہ پہلی نظر سے گزری تھی پسروں پر اسی طرح جواہرات جڑے تھے ان کی وضع بھی ویسی ہی تھی چمنوں کا وہی رنگ اور وہی نقشہ تھا سڑکے اور روشنیاں بھی اسی طرح رنگ رنگ اور نظر فریب تھی سونے چاندی کے تک آج بھی اسی پہلی شان سے بچے ہوئے تھے نہریں بھی اسی طرح مستانہ روی سے بہ رہی تھی ہاں صرف ایک چیز کی کمی تھی وہ یہ کہ وہ وجد میں لانے والا گانا نہ تھا مگر جب تیور کی زبان سے وہی قرآنی طرح نے خیر مکتم سن لیا تو شاک ادھر سے بھی جاتا رہا وہ ایسی ہی پسو پیش میں تھا کہ ایک طائر نے ایک تازہ اور شاداب سیب اپنی چونچ میں لاب پہ اس کے سامنے ڈال دیا اور وہ چونک کے بول اٹھا یہ بھی خاص فدو سے برین کی علامت ہے حسین کے خیالات میں ایک عجیب قسم کا تردد اور استراب تھا اور یہ معاملہ کسی طرح حل ہونے ہی کو نہ آتا تھا کہ سامنے سے زمورت نظر آئی جو شہزادی سے رخصت ہو کے اس کے پاس آ رہی تھی اس کی دل ربا اور ناز آفرین صورت دیکھتے ہی حسین کا دل ڈھڑکنے لگا اور عشق کے جذبات نے یکا یک ایسی بے اختیاری کی حالت تاری کی کہ برامدے سے اتر کے استقبال کو دوڑا اور دونوں ایک دوسر سے لپٹ گئے حسین پیاری زمورت لیلا بتا میں کس عالم میں ہوں اور یہ کیا دیکھ رہا ہوں زمورت مسکرا کے وہی دیکھ رہے ہو جو ایک بار دیکھ چکے ہو حسین یعنی ملائے آلہ پر ہوں زمورت واقعی جو سامان نظر آ رہا ہے اس کے لحاظ سے اس جگہ کو ملائے آلہ ہی کہنا چاہیے حسین کہنا چاہیے تو کیا اصل میں نہیں ہے زمورت تم ہی اپنے دل سے پوچھو تم نے اس مقام کو زمین پر پایا یا آسمان پر حسین آیا تو زمین ہی کے راستے سے ہوں زمورت تو زمین ہی پر سمجھو حسین مگر کیوں کر سمجھو تمہاری قبر تمہارے وہ خطوط یہاں تک آنے کے وہ گزشتہ ذریعے ان تمام باتوں میں جس چیز کا خیال کرتا ہوں اسی عمر کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی اور عالم ہے اور یہاں کی مسرطیں دنیاوی مسرطوں سے بالا ہیں یہ باتیں گتے گتے کسر میں داخل ہوئے اور زمورت نے کہا یہاں کی مسرطیں تو بے شک دنیا کی تمام مسرطوں سے بالا ہیں مگر یہ نہ سمجھو کہ تم دنیا سے نکل کے کسی اور جگہ آ گئے ہو حسین پھر وہ سب واقعات جو گزر چکے ہیں ان کی نسبت کیا خیال کروں زمورت سب میری مجبوری میری بے دستوں پائی وہ تمہاری سادھا لوہی کا نتیجہ ہے حسین میں اس کا مطلب نہیں سمجھا زمورت دھبراؤ نہیں سب سمجھا ہوگے مگر افسوس جس قدر زیادہ سمجھوگے اس سے قدر زیادہ پریشان ہوگے اور پچتا ہوگے حسین زمورت اب مجھے تیری صورت پہ بشوبہ ہوتا ہے تو وہی زمورت ہے جو میرے ساتھ آمل سے آئی تھی حسین کی زبان سے یہ سادکی کا سوال سن کر زمورت کو ہسی آگئی مگر ضب کیا اور ایک عجیب الفریب ادا کے ساتھ پرمانی اور شوخ چتونوں سے دیکھ کر بولی نہیں دوسری ہوں اس جواب کو جاسے حسین نے سنا ہی نہیں اس نے زمورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور گھور سے دیکھ کر بولا یہ وہی نورانی جسم ہے یا میرے ہی جسم کا سا مادی پتلا زمورت ہوش کی باتیں کرو تم بلکل اس کو درفتا ہوئے جاتے ہو اور تمہاری آنکھوں کے سامنے سے ایک بہت بڑا تلیس نم ٹوٹا ہے جس کے اثر سے تمہارے ہوش ٹھکانے نہیں رہے ذرا ہوش میں آؤ اور ہواس کی باتیں کرو تاکہ سارا راز اور تمام سرگزشت بیان کرو حسین پیاری زمورت جلدی بیان کرو اس لائل میں اور ناواقفی نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے زمورت سنو اس وادی میں ہم دونوں نے جن پریوں کو دیکھا تھا وہ پریہ نہیں تھی بلکہ اسی مسنوئی جنت کی ہوریں حسین حیرت سے بھاک کٹ کے مسنوئی جنت تو یہ وہ جنت نہیں ہے جس کا مومین سے وعدہ کیا گیا ہے زمورت ذرا صبر کرو خیر تم وہاں بے ہوش ہو گئے اور مجھے وہ یہاں پکڑ لائیں نامیں ماری گئی اور نشہید میں مگر صرف اس لئے کہ تم کو میرے مرنے کا یقین آجے انہوں نے واپس جانے سے پہلے بھائی کی قبر پر ذرا سا تغیر قدا کیا اور اسی وقت رات کو مجھ سے پوچھ کے بھائی کے برابن میرا نام بھی کندا کر دیا اس سے غرض صرف یہ تھی کہ تم مجھ سے مایوس اور میرے خیال سے دستدردار ہو کر چلے جاؤ اس وادی کی خطرناک حالت ہر ملنے والے سے بیان کرو اور یہاں کی پریوں کی حیبت ہر دل پر بٹھا دو حسین تو تم زندہ ہو یہ کہا اور زمورت کو سار سے پاؤں تک گھور گھور کے دیکھنے لگا زمورت جنجلا کے نہیں چڑیل ہو گئی ہوں حسین نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور زمورت نے ایک لمحہ توقف کر کے پھر سے سرسلہ اکلام شروع کیا تو تم کو یہ دھوکہ دیا گیا اور میں یہاں لائے جانے کے بعد انہی عورتوں میں شامل کر دی گئی جو یہاں پھورے کہلاتی ہیں چاند روز بعد دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ تم اسی طرح میری قبر کے مجاور بنے بیٹھے ہو اور جانے کا نام ہی نہیں لیتے آخر یہاں غور کیا گیا کہ وہ وادی تم سے کیوں کر خالی ہو اکثروں کی رائے تھی کہ قتل کار ڈالنا چاہیے